سرہ باب آپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آٹا نہیں ملا جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے مطوبہ خاندان کے فرد کو مفت آٹا مویا کیا جا چکا ہے ریسیف تھری بیکس ٹروم ڈیلر راشد خان سپیشل ڈسٹریبیشن پوائنٹ کے ٹی ایس سر دیکھیں ایک فیملی کو تین بیکس الارٹ ہیں ایک بندے کو نہیں یہ جو مسکنسپچن میں کلیر کرتا ہوں ایک بندے کو نہیں ایک پوری فیملی کو سستہ بزار الیمنٹری گراؤن میں عوام کوفری آٹا فرائم کیا جا رہا ہے اور اسی موقع پر تحصیل چیئرمین سمی اللہ خان نے وزٹ کیا اور ارکیز کا جیزہ لیا جی میں اس وقت سستہ بزار ہریپور میں موجود ہوں یہاں پر سرکاری پوائنٹس میں موجود ہوں یہاں پر آٹا لوگوں کو مر رہا ہے یہاں پر ہمارے کچھ لوگ میں ساتھ کھڑے ہیں اس وقت ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کسی قسم میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہوا جی جی بسم اللہ نہیں جی کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہوا صحیح دے رہے ہیں آٹا بلکل کوئی اس قسم دے مسئلہ نہیں نظام یہاں بھی صحیح ہے گارڈ بھی اسے چیک کر دیں ٹوکن ملتا ہے آٹا مل جانتا ہوا یعنی آپ یہ کہتے ہیں کسی قسم کو آپ کو مسئلہ نہیں ہوا آپ نے کسی کو رشوت نہیں دی پیسے نہیں دی آپ کا مسئلہ حال ہو گیا جی بلکل مسئلہ حال ہو گیا کوئی رشوت نہیں ہے کوئی کسی سے کوئی پیسے نہیں لے رہا ہے بلکل صحیح دے رہے ہیں صحیح نظام چلا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو آٹا لینے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسئلہ پیش آیا تو آپ یہاں پر کیوں آٹا لینے آئے ہیں وہ رش بہت ہی اس لیے ہم یہاں پر آیا ہیں اچھا وہاں پر رش ہونے کی وجہ یہاں پر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسئلہ تو نہیں ہوا سرکاری پوائنٹ سے کہ یہاں پر جو بیکجر جیری کی مقتار میں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں اپنے فوڈ کنٹرولر آفیسر بھی مجود ہیں یہاں پر آپ کے تلسلدار صاحب بھی ہیں پٹواری بھی ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اسی طرح اگر مختلف جو ہمارے سرکاری اور بھی پوائنٹس ہیں تو وہاں پر ہوں تو یہ مسئلہ مسئلہ نہیں ہوں گے نا نا دلکل نہیں ہوں آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو آٹا لینے میں جب آئے آپ کے ساتھ یا عملے کا رویہ کیسا تھا بہترین بہترین ہے تو آپ کو کسی قسم کا یہاں میں کوئی مسئلہ کسی کوئی ٹوکن آسل کرنے میں یا کسی عملے کی طرف سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے دو بندوں میں سے جو انہیں دس بندوں دینا ہیلیں اور سارا نہ ہیلیں یہ گورمنٹ نے اس عوام کے ساتھ ایک مزاگ چروع کی ہوئیں کوئی مر رہے کوئی ایک دوسرے کو دکے دے رہے جب اس کا نمبر آ جاتے ہیں نمبر میں وہ بولتے ہیں تو یہ کس کے لئے غریبوں کے لئے بنایا ہے میری بات سنیں میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگوں کو مسئلہ مسائل ہیں وہ بات نہیں ہے اس میں آپ کس کو مسائل اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کچھ تو کہہ دیں کمپیوٹر کا مسئلہ آگیا ہے ہمارے خود بھی دوست ہیں کئی دوست ہیں جن کے ابھی وہ اس قابل نہیں ہوئے ہیں تو اس میں آپ کس کو کہیں گے کہ اس کا کام ہے یہ ٹھیک کریں گورمنٹ کا کام ہے گورمنٹ کا کام ہے اور جنہ اس کا کام ہے نادرہ کا کام ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کریں کس ہم کا مسئلہ نہیں الحمدللہ بڑی اتسانی سے مل گیا ہے اپنی لائن میں کھڑی ہوئے ہیں اور بہترین نظام ہیں اس چیز سے ہم کافی مطمئن ہیں سرہ باب آپ کس ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آٹا نہیں ملا جی ٹھیک ہے جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے مطوبہ خاندان کے فرد کو مفت آٹا مویا کیا جا چکا ہے ریسیف تھری بیکس فروم ڈیلر راشد خان سپیشل ڈسٹیبیشن پوائنٹ کے ٹی ایس ایٹ ٹوینٹی فائیو ایٹ فورٹی فور ای ایم اچھا یہ مسئلے آ رہے ہیں کل بھی دو تین مسئلے اس کے سمگے تھے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ تو لوگ سارا دن ادھر آتے ہیں آپ کی طرف آئے کبھی کٹی ایس چلے گے کبھی کدھر چلے گے اب یہ معذور بھی ہیں تو یہ مسئلے کیوں آ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنا اریجنل شنختی کارڈ کسی بھی بندے کو نا دیں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات ہے آپ اپنا اریجنل شنختی کارڈ کسی بندے کو نا دیں جب تک اریجنل اائیڈی کارڈ آپ کا کسی اور بندے کے بس نہیں ہوگا ہم اس کو الارٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے پہلی بات یہ اور دوسری بات جو آپ نے کہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دس بندے اہل ہیں اور باقی نہ اہل ہیں دیکھیں سر جس کو جو چیز مل رہی ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے جس کو چیز نہیں مل رہی اس نے تو اسی طرح کی بات کرنی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے مسکنسپشن ہے نا ان کی اب گورنمنٹ نے احساس پروگرام کا بھی ان کے بس ڈیٹ ہے ان کے بس بی آئی ایس پی کا بھی ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اب ہماری جو عوام ہیں اس کو عوام کو ہم یہاں سے بیجتے ہیں آپ جائیں نادرہ کے آفیس کے سام نے بی آئی ایس پی کا آفیس ہے وہاں پہ ریجسٹریشن کروائیں ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس نے فلور مل سے ہٹا ایشو ہوتا ہے تو وہ ڈیلر کے نام پہ ایشو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب گورنمنٹ دے رہی ہے غریب عوام لے رہی ہے لیکن بیچ میں جو ڈیلر ہے وہ اس نے حساب دینا ہے اس نے ایک ایک سنگل بیک کو آگے جو ہے نا دسکرائب کرنا ہے اس کی ڈیٹیلز دینی ہے ٹھیک ہے اب ایک بندے کو نہیں اہل آ رہا ٹھیک ہے وہ آپ کی ریکویسٹ کرے گا پلیز مجھے تو پلیز مجھے تو کسی اور کے کارٹ پر دے تو سر اس طرح ہم اللیگل نہیں کر سکتے اگر ہم اللیگل کرتے ہیں کھانے والے کھا لیں گے دینے والے دے دیں گے ٹھیک ہے بیچاری ڈیزرز کے لیے مسئلہ بن جائے گا کل پہ ریز والوں کے پاس وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ناظرہ والوں کے پاس جاؤ ناظرہ والوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دو مہینے کے بعد آجاؤ آٹا نہیں مل رہا ہے سر کس کئی جگہ پر مینیچر کروا ہے کہتے ہیں کہ تیرا ابھی تک نمبر ہی آیا ہے یہ اسی بات ہے غریبوں کو رولا رہے ہیں اگر شباہ شیریف ان کے اوپر کوئی ایکشن کرنا چاہتا ہے تو اریپور کے دورہ کریں اچھا میں ابھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر تو چھے کارڈ ایک ہندان کے افراد لے آئے ہیں تو یہ کیا بات ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی سر اب یہ ایشو ہے جو تھوئی در پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب ایک بندہ چار گھنٹے لائن میں کڑا ہے اگر اس کا اپنا کارڈ ایل نہیں ہے ٹھیک ہے تب وہ چار سے چھے کارڈ مجھے پروائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس پر کسی ایک کارڈ کی پر مجھے لوٹ کر دیں میں اس کو لوٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ بندہ لے گئے اب جو دوسرا بندہ جس کے کارڈ پر لوٹ ہوئے تو وہ پہ تو یہاں پہ آ کے الف بھی کر سکتے ہیں تو پھر کلیم ہم پہ آتا ہے کہ ڈیلرز پہ آتا ہے یا انتظامیاں پہ آتا ہے کہ